لڑک دیکھنے کی جازتی ہے اور یہ بھی امام غزالی کہتے ہیں کہ جب کسی کا رشتہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے تم نکلو اور جس لڑکی کو اپنی بہو یا اپنی بیوی تم بنانا چاہتے ہو تو اس کو خبر نہ ہو توجہ چاہتا ہوں اس کو خبر نہ ہو کہ آج مجھے دیکھنے والے آنے والے ہیں اس لیے کہ اگر اسے خبر ہو جائے گی کہ کوئی دیکھنے آنے والا ہے تو فوراں اپنے پرانے گھر کو نئی دیوار بنا دیں گے تو تو بنا دیا جائے گا کی نہیں بنا جائے گا آج کل اس موڈرن زمانے میں کسی ٹوٹی ہوئی دیوار کو نئے اور خوبصورت پینٹ سے سجانا کوئی مشکل ہے سمجھ نہیں پاؤ گے اس لیے تو بات میں ہوتا ہے کہ میں نے جو لڑکی دیکھی تھی یہ نہیں ہے دوسری ہے تم نے دھوکہ دیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تم نے غداری کیا یہ وہ نہیں دوسری ہے کیوں وہ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ دیکھا تو وہی تھا مگر تم نے کچھ دوسرے چاندی کے ورک میں اسے دیکھا تھا اب وہ چاندی کا ورک ہڑ گیا ہے حضیتان محترم اس کا خیال لکھا جائے پاک نیک پرہیزگار خاندان جو ہوگا اسی گھوٹ میں پلنے والی لڑکی بھی پاک پرہیزگار اور نیک ہوگی ایک دوسری بات جو سب سے بڑی لانت ہمارے گھروں میں نافذ ہوگئی ہے ہمارے گھروں کے حالات جو بگڑ گئے ہیں ایسی لڑکی ہو جو پورے گاؤں میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو تاکہ کل محلے کی عورتوں میں محلے کے مردوں میں پورے خاندان میں یہ چرچہ ہو کہ پورے خاندان میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی بہو کسی کے گھر میں نہیں ہے اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ لائے تو اتنا لے کر کے آئے کہ میرا پورا گھر بھر جائے لائے تو اتنا لے کے آئے کہ میرا پورا گھر بھر جائے عزیزان محترم گھر بھرنے کی بات کر رہے ہو ڈائرٹ کٹورا لے کر کے بیدان میں آجاؤ تمہارا دامن بھی بھر جائے گا کٹورا بھی بھر جائے گا اس لیے کہ اگر تم نے کہا کہ پانچ لاکھ دے دو دس لاکھ دے دو ایک لاکھ دے دو فلا گاڑی چاہیے فلا بائک چاہیے اور زیادہ امیر ہو گیا تو فلا کار چاہیے کار بھی دے دیا تو پانچ دس لاکھ والی کار نہیں چاہیے تم مجھے تو پندرہ لاکھ والی کار چاہیے یہ ساری شرطیں لگائی جاتی ہیں شادی کے وقت ہی بلکہ آج مجبور ہو کر کے باپ پوچھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دینے کیلئے تیار ہوں مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کچھ مانگ تو نہیں ہے وہ مجبور ہے پوچھنے پر وہ مجبور ہے پوچھنے پر اس لیے کہ مانگی کی وجہ سے اسی للکی آج 20 سال سے 25 اور 28 تک پہنچ چکی ہے 50 اور رشتے آئے سب واپس چلے گئے ہیں اس لیے کہ وہ کسی کی مانگ پوری کرنے کی طاقت اور حیثیت نہیں رکھتا ہے کیا ہو گیا ہمارے مزاج کو ہماری تہذیب جو اسلامی تہذیب تھی کہاں چلی گئی ہمارا جو طریقہ مسلمانوں کا طریقہ تک کہاں چلا گیا ہے ایک بات اور بتا دوں آپ کو اگر میں کسی کی مثال دوں تو ایک مثال میں دے رہا ہوں ایک مثال میں دے رہا ہوں اسے آپ یوں سمجھ لیجئے میں ہی اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں تو جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو ہم قاری صاحب سے امام صاحب سے فلاہ صاحب سے اپنے بڑے دوست اپنے بڑے بھائی سے رو رو کر کے کہہ رہے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے معاشرہ بلا گلت ہو گیا ہے ماحول بلا گلت ہو گیا ہے مزاج لوگوں کا بہت غلط ہو گیا ہر آدمی مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے میرے پاس اتنا ہائنے کی میں دے سکو اس لیے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے ہی پا رہا ہوں میں رو رو کر کے معاشرے کی سماج کی برائیوں کو گنوا رہا ہوں مگر آج جب میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور جب دو چار سال کے بعد لڑکے کی شادی کرنے کا موقع آیا تو ہم ہی پھولے نہیں رواتے ہیں ہم کو یہ چاہیے ہم کو یہ چاہیے ہم کو یہ چاہیے ہم کو یہ چاہیے اور اسی کے بعد جب دو چار سال کے بعد میں جب دوسری بیٹی کی شادی کا موقع ہے تو پھر رونا چالو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ جب تم نے لڑکے کی شادی کی تھی تو اس وقت تمہارا مزاج کیا تھا جس طریقے سے تمہارا مزاج تھا اسی طریقے سے آج تم بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو جہاں اس کا رشتہ کر رہے اس کا بھی مزاج بھی صحیح ہے آج تم اپنے کو صدار لو وہ اپنے کو صدار لے پورا سماج صدر جائے پورا معاشرہ صدر جائے یاد رکھو توجہ چاہتا ہوں یاد رکھو اگر آپ نے دو چار لاکھ میں دس لاکھ میں پندرہ بیس لاکھ میں اپنے بیٹے کو بیچ دیا سسرال والے کے ہاتھوں میں تو اب سسرال کا ہو گیا تمہارا نہیں ہے لہٰذا امام صاحب کے پاس آئے میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا آئے قاری صاحب کے پاس گئے میرا بیٹا میرے گھر سے نکل گیا آئے فلاب باپ کے پاس گئے چاچا کے پاس گئے دادا کے پاس گئے میرا بیٹا میرا گھر چھوڑ کر کے اپنے سسرال میں جا کر کے بس گیا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے صرف اپنی بیوی کی بات مانتا اپنے سسرال والوں کی بات مانتا کیوں نہ مانے اس لیے کہ جب تم نے بیچ دیا ہے تو جو اس کا مالک ہے اس کی فرما برداری وہ کرے گا بیچنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے